بات تو سمیہ کی ہے جب کینسر کے ناتے آدھت برلا جی کی مرتی ہو گئی اور ہنڈالکو جیسی دنیا میں پھیلی ہوئی بڑی کمپنی کا ایمپائر کی جمعیداری کمار منگلم برلا جو صرف ستائیس ورس کے تھے ان کے کندھوں پر آ گئی کمپنی میں کئی ڈیکیٹ سے کام کر رہے بیو بردھ سینئر لوگوں کی ایک بڑی ٹیم تھی جن کو ریپورٹنگ ستائیس سال کے نوی وقت کو کرنی تھی کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑا کمیونکیشن گائپ ہونے کی تیاری تھی بسند برلا آدھت برلا جی کے پتا جی کو چندتا تھی کہ یہ میرا پوتا اس پڑے ایمپائر کو سنبھال پائے گا کی نہیں سنبھال پائے گا لیکن کہا جاتا ہے کہ تف سمیہ میں آپ کن وقتیوں کا سیلیکشن اپنے جیون میں کرتے ہیں یہاں سے نردھالیت ہوتا ہے کہ آپ کے سفلتہ کی ندی کونسی دشا میں بہے گی اور کمار منگلم برلا نے بھی یہی کیا انہوں نے ڈاکٹر سنترپت مصرا کو ایچ آر ہیٹ کے طور پر سیلیکٹ کیا ڈاکٹر سنترپت مصرا نے اپنے عدبھوت ویلکچن پتیبھا اور نردیوں سے پوری آدھت برلا گروپ کا نقصہ بدل کے رکھ دیا سینئر ویو وردھ انوبھاوی لوگوں کو کمپنی چھوڑنا نہ پڑے یہ بھی دھیان رکھا گیا اور میڈل لیول مینجمنٹ لیڈ رول میں آئے یہ بھی انسیور کیا گیا اور ایز ای ریزلٹ آپ پائیں گے کہ کچھ بلین ڈالر کے کمپنی جو عدت برلا جی چھوڑ کر گئے تھے اس کو کئی ہزار بلین ڈالر کے کمپنی کمار منگلم برلا نے بنا دیا جیون کے ڈیفیکلٹ سمیہ میں میں کن وقتیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلتا ہوں کن لوگوں کو اپنے کلوج سرکل میں رکھتا ہوں یہ نرڑے لے گا یہی نرڑے کرے گا کہ میں کس ڈیسٹینیشن پر پہنچتا ہوں جیون میں صحیح وقتیوں کا چناؤ ہی سفلتہ کی کنجی ہے آئیے ہم انہی لوگوں کو اپنے جیون ملائیں جو ہمارے جیون کے لقش کے انکول ہیں جن کے وچار ہمارے لقش کے انکول ہیں جن کی ایکشن ہمارے جیون کے ادیس سے کو فلفل کرتا ہے اور جو ایتیکل اور مورل لیول پر ہمیں جیون میں اور زیادہ مجبوطی دیتے ہیں سٹندن کرتے ہیں اور مجھے ایک صحیح دشاہ میں لیانے کے لیے رید کرتے ہیں دھنواد دھنواد